بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل اللقظة من لسانی یفقع قولی احمد کلهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل و علی آلہ و اصحابہ زب الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليزھب عنكم الرجس اہل البيت ویطرحركم تطہیرا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوه علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و صحابہ یا رسول اللہ مولا صلی و سلم دائماً نبدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیمی یا اکرم الخلق مالی من حلوز به سواکر عند حلول الحادث العممی رب صلی و سلم دائماً نبدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی اسلام کی متا کو بچایا حسین نے اسلام کی متا کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرہ بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت کا درس عبرو جو خاکے کربلا پہ پڑھایا حسین نے ہے آج بھی وہ مسجد و ممبر کی روشنی ہے آج بھی وہ مسجد و ممبر کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مزترب ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مزترب ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تب خاکے کربلا پہ بولایا حسین نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعمع نوالوہو واتمہ برہانوہو وععظم شانوہو کی حمد و سنات اور حضور سرور کائنات مقر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں غم بسار زمان سید سرورہ حامین بے قسم قائد المجسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دربار قہور بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد لارسانی ممبروں میں حراب ارباب فکر الدانش اور نہیت ہی محتشم سامین حضرات رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکزی جامع مسجد سنی رزوی میں یوم شہید عاظم غدی اللہ تعالیٰ کے سلسلہ میں یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے رب زلجلال منتظمین کے انتظام کو اور آپ حضرات کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے امام عظیمت کوہ استقامت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کرب و بلاء رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کی تذکرہ کے سلسلہ میں اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہمتہ فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن مجید قرآن رشید کی جو آیت کریمہ دلاوت کی ہے اس کو شان اہل بیت کا گلدستہ کہا جاتا ہے رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبْ عَنْكُمُ الْرِزْ أَهْلَ الْبَيْتِ اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو اللہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں طہارت کا وہ رتبہ آتا فرمائے جو کہ نفاست کا سب سے عالی مقام ہے اس آیت کریمہ میں خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے اہلِ بیتِ اطحار ردوان اللہ علی مجمعین کی علمی عملی روحانی اور اعتقادی حیثیات کو اجاگر کیا ہے اس تمام موضوع کو سمجھنے کے لئے لفظ اہلِ بیت کا جو مقروم ہے اس کو سمجھنا چاہئے اہلِ بیت یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک ہے لفظ اہل اور دوسرا ہے البیت البیت میں جو علف لام بیت پر موجود ہے یہ ایک اور لفظ کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو پورا مجموعہ اس طرح ہے اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گرائمر کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ علف لام مضاف علی کے عوض میں ہے اصل میں تھا اہلِ بیتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لفظ نبی کی جگہ علف لام کو بیت پر رکھا گیا جو کہ اس مفہوم کو واضح کر رہا ہے کہ یہاں بیت کا معنی ہر گھر نہیں بیت کا معنی قیام گھر نہیں بیت کا معنی مفصوص گھر ہے کہ جس گھر جیسا دنیا میں رب کائنات نے کسی انسان کا گھر پیدا نہیں کیا البیت خاص گھر کو کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے اس کی خصوصیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رب زلجلال نے اپنے گھر کی تطہیر اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام سے کروائی ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو تو رب زلجلال نے اپنا گھر اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام سے پاک کروایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے گھر کی تطہیر کو اپنے ذمہ نے لیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ یُطَهِّرَكُمْ میں جو فائل ہے وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ پاک کر دے اللہ تطہیر دے دے اللہ تحارت دے دے اب اگر اسی بات کو انسان گھنٹوں تک بیان کرے تو اس کی چاشنی ختم نہیں ہوگی کہ خالقِ قائلات اپنی ذات کی طرف منصوب کر لیا تو ربِ ذو جلال کیونکہ عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے تو اس کی دیو تطہیر بھی دائمی ہے اور یہ وہ عظمت ہے جو رسول اکرم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو خالقِ کائنات جللہ جلال انہیں ہمیشہ کے لئے عطا فرما دی ہے البی وہ کون سا گھر ہے جامِ ترمزی میں اور دیگر حدیث شریف کی بہت سی کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دن اپنے گھر کا تذکرہ کیا اور اس انداز میں اس کو بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہ وردوان کا جمع غفیر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من آنا میں کون ہوں تو صحابہ نے کہا انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دینا پسند کیا تو مطلب یہ تھا کہ میں نے جو پوچھا اگرچہ اس کا جواب یہ بھی ہے جو تم نے صحابہ دیا لیکن اس وقت میرا مقصود کوئی اور جواب تھا فرمایا من آنا میں کون ہوں تو خود فرمایا آنا محمد بن عبداللہ بن عبدالمتلیم کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے ابباجی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اور میرے دادا جان حضرت عبدالمتلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو مقصد کیا تھا کہ میرے صحابہ ہمیشہ تم پہلے میری تاریخ اور میرے منصب کو بیان کرنے کے لئے میرا رسول ہونا بیان کرتے ہو لیکن آج میرا مقصود کچھ اور تھا کچھ لوگوں نے میرے خاندان اور میرے قبیلے کے بارے میں میرے گھرانے کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں کہ جو زمرہ توہین میں شمار ہوتی ہیں تو میں آج اپنے گھر کی تاریخ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو تو پھر بھی میری عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور اگر تم مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو تو پھر بھی میری عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خطاب شروع کیا اور اتنا جامع خطاب تھا کہ آپ نے تھوڑے سے وقت میں اپنی پوری تاریخ کو بیان کیا فروا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رب کائنات نے ایک مخلوق کو خیر خلق بنایا عالی مخلوق اور دوسری اس کے مقابلے میں ادنا مخلوق تھی فاجعلنی من خیر خلق ہی تو خالق کائنات اللہ جلالہ نے میرے نور کے لئے خیر خلق کو پسند کیا سمجعلہ فرکتین پھر اس خیر خلق کو رب زلجلال نے دو گروہوں میں تقسیم کیا فاجعلنی من خیر ہیم فرقا خیر خلق کے بہترین گروہوں میں سے بہترین گروہوں میں سے خیر خلق کا جو عالی طبقہ تھا رب زلجلال نے میرے نور کے لئے اس کو پسند کیا سمجعلہ کالکبائن پھر اس بہترین گروہ کو رب زلجلال نے قبیلوں میں تقسیم کیا فاجعلنی من خیر ہیم قبیلہ اس کے قبیلوں میں سے جو سب سے امدہ قبیلہ تھا رب زلجلال نے میرے نور کیلئے اس کو پسند کر لیا ثم مجالہ مجیوتہ پھر اس بہترین قبیلے کو رب نے گھروں میں تقسیم کیا فجالہ نہیں من خیرہم بیتا تو اس کے گھروں میں سے جو سب سے امدہ اور عالی شان والا گھر تھا رب زلجلال نے میرے نور کیلئے اس کو پسند کر لیا آنا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا فرما لوگو میری ذات تو ذات رہی اللہ نے دنیا میں کسی انسان کا گھر بھی میرے گھر جیسا نہیں بنایا میرا گھر سارے گھروں سے افضل ہے اور میری ذات ساری ذاتوں سے افضل ہے اس مقام پر البیت کی تعریف بلکل واضح ہو گئی کہ وہ بیت جس کی مثل کائنات میں موجود نہیں ہے کسی انسان کا گھر اس بیت کی ہمسری نہیں کر سکتا تو اس بیت میں جو رہنے والے ہیں ان کی کی ہمسری کیسے کر سکتا ہے اس بیت کے رہائشی جو ہیں ان کو اہل البیت کہا جاتا ہے اور ان میں سر پرست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحران ہیں وہ اہل ہیں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بیٹے کی بشارت دی آلیہ مطرمہ نے کہا کہ اس عمر میں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو فرشتے کہنے لگے رحمت اللہ و بارکاتو علیکم اہل البیت کہ اللہ کی رحمت اور مرکتیں تم پر ہو اے اہلِ بیت تو اب اس وقت خطاب جو تھا وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید کہتا ہے اِذْ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُورِ اِنِّي آنَسْتُ نَعْرَا جب انہوں نے اپنے اہل کو کہا کہ تم ٹھہرو میں آگ لے کے آتا ہوں رات کا وقت تھا سردی کا موسم تھا اور رات کا اندھیرہ تھا آگ نظر آئی اس کو لینے کے لئے جب گئے تو لفظ کہ اِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ جب انہوں نے اپنے اہل کو کہا تو وہاں پر ان کی زودہ محترمہ بل اتفاق مراد ہے تو قرآن مجید کے یہ دونوں مقام اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اہلِ بیعت میں سر فرست جن کا نام ہے وہ مقدس خواتین ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقدِ نکاح کی نسبت حاصل ہے اور اس کے بعد نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چادر کے نیچے لے کر ان مقدس نفوذ کو بھی اہلِ بیعت میں شامل کیا یہی وجہ ہے کہ ربِ ذوالجلال نے باعث میں پارے کے اس مقام پر پہلے بھی ساری ضمیریں مونس کی استعمال کی ہیں اور بعد میں بھی مونس کی استعمال کی ہیں اور صرف جن کے نا شامل ہونے کا وہاں کیا جا سکتا تھا حسنینِ کریمین حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو شامل کرنے کے لیے قوم کی مذکت کی ضمیریں استعمال کی گئیں تاکہ یہ ان حضرات کا کوئی نکار نہ کر سکے اور جن کے بارے میں ربِ ذوالجلال بیان کرنا چاہتا ہے وہاں تو شاک کی گنجائش نہیں تھی اس واضح سے پہلے بھی مونس کی ضمیریں استعمال کی ہیں اور بعد میں بھی مونس کی ضمیریں استعمال کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاد فرما دیا ہے فرما میرے رب نے میرے عقدِ نکاح میں ان خواتین کو دیا ہے کہ جن کا جنتی ہونا پہلے ثابت تھا اور میری زوجہ ہونا بعد میں ثابت ہوا کہ خالقِ کائنات جن نے جلال ہونے انکار کیا ہے کہ میں صرف اس کی شادی آپ کے ساتھ کروں گا ہے میرے محبوب جن کو میں نے جنتی قرار دیا ہے اور جن کا جنتی ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے میں ان کو آپ کے اطلی نکاح میں نہیں آنے دوں گا اس واسطے سر سے پہلا مانا اہلِ بیتِ اطہار کا یہ ہے کہ وہ یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحران ہیں اب اس مقام پر جو انداز ہے ایتِ کریمہ کا وہ بھی بڑا منفرد قسم کا انداز ہے اور یہ اہلِ سنت و جماعت کا شعار ہے کہ خالقِ کائنات جن نے جلال ہونے ان کو ہما جہد الفت اور محبت اتا فرمائی ہے کیونکہ محبت کا سلسلہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے خالقِ کائنات جن نے جلال ہونے کی محبت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرشاد فرماتے ہیں احبُ اللہ لِمَاجِ اَغْزُوكُمْ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں کھانے پینے کو دیتا ہے وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ اللَّهِ اور میرے ساتھ بھی محبت کرو اس کی وجہ کیا ہے فرمائے جو رب تمہیں کھلاتا ہے وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے احبُونِ لِحُبِّ اللَّهِ میرے ساتھ صرف اس بھی محبت کرو میری رحمت میرے احسانات اپنی جگہ صرف یہ تو دیکھو احبُونِ لِحُبِّ اللَّهِ کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے میرے لئے تجھے پیدا کیا ہے میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی وجہ سے وَأَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِ لِحُبِّ اور میرے اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرو میری وجہ سے کہ وہ میرے محبوب ہیں میرے ساتھ اس لئے محبت کرو کہ میں رب کا محبوب ہوں اور میرے اہلِ بیت کے ساتھ اس لئے محبت کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لَا تَتَّخِذُهُمْ غَرَدًا مِّمْ بَادِ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِعُبِّ اَحَبَّهُمْ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے فَمَنْ اَبْغَدَهُمْ فَبِعُوكْ بِعَبْغَدَهُمْ جو ان سے مغز رکھتا ہے وہ مجھ سے مغز رکھتا ہے تو یہ محبتوں کا تمام تر خلاصہ اہلِ سنت کے سینے میں موجود ہے اب یہاں پر جس تتہیر کا ذکر ہے یہ تتہیر جس طرح اہلِ بیت اطہار کے لیے ہے ایسے ہی صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے بھی ہے جب بدر کا مقام تھا حال کے ایک آئرات فرماتا ہے ہم نے تجھے پہنچایا ہی یہاں اس لیے ہے کہ ہم تجھے چادرِ تتہیر عطا کر دیں ورنہ رب کاثروں کو گھر بیٹھے با سکتا تھا وہ بدر میں آتے صحابہ کو تلوانے چلانے کی ضرورت نہ پڑتی وہ جہاں بیٹھے وہ ہی سکر جاتے لیکن اللہ نے ان کے مقاملے میں صحابہ کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اللہ نے ان پر اونگ تاری کی اور اونگ تاری کرنے کے بعد اللہ نے بارش نازل کر دی اور جب بارش نازل ہوئی تو خالقِ کائنات نے آیت نازل فرما دی فرما ہم نے کیوں نازل کی فرما دی تاکہ اللہ اس کے صدقے تمہیں چادرِ تطہیر عطا فرما دے اب ادھر بھی تطہیر ہے ادھر بھی تطہیر ہے اور یہ آل سنت کی تقدیر ہے کہ خالقِ کائنات نے دونوں پر ایمانِ کامل عطا فرمایا ہے آلِ بیتِ اطہار کی تطہیر کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کرام الامردوان کی تطہیر کا بھی ذکر کرتے ہیں ہمیں مقصود تھا کہ ایسے حابہ ہم نے ان کو تم سے دور کرنا ہے تاکہ تمہارے دل میں وہ وساوث نہ آسکیں ہم اس لیے تمہیں کفار کے مقابلے میں لے آئے ہیں اور ہم نے رحمت کی پھار نازل کی ہے تاکہ ہر قسم کے وسوسات تمہاری زباد سے دور ہو جائے ہیں ربِ ذوالجلال کا یہ فرما انما یرید اللہ اللہ خراضہ فرماتا ہے خرقے کائنات جللالہو کی طرف سے ارادہ اس کی طرف سے انعام کا اعلان ہے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ارادے کا تو ذکر ہے اللہ فرماتا ہے میں ارادہ کر رہا ہوں لیکن یہ ذکر نہیں کہ کیا اس نے ان کو تطہیر دے بھی دی ہے یا نہیں دی کیونکہ صرف ارادہ ذکر ہے جس کام کا ارادہ کیا گیا کیا وہ کام واقعے میں ہوا بھی ہے یا نہیں تو خرقے کائنات جللالہو کے بارے میں کسی کو وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے میرے رب کی طرف سے صرف اتنا ذکر آ جانا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے یہی نتیجے کا اعلان ہے کہ لوگوں میں نے ان کو چادر تطہیر عطا فرما دی ہے اب کس طرح ارادہ ایک ہے مخلوق کا مجبور کا کمزور کا آجز کا جس طرح ہم ارادہ کرتے ہیں ارادہ کے بعد کبھی مراد ملتی ہے کبھی نہیں ملتی جس کا ارادہ کیا ہے اس کو مراد کہا جاتا ہے آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کا ارادہ کیا تو قرآن مجید حفظ کرنا یہ مراد بن گیا انسان ارادہ کرتا ہے کبھی مراد گھنٹے کے بعد ملتی ہے کبھی ہتے کے بعد کبھی مہینے کے بعد کبھی سال کے بعد کبھی ساری زندگی ارادہ ہی کرتا رہتا ہے اور اس کو مراد نہیں ملتی یہ انسان کا معاملہ ہے کیونکہ کمزور ہے اس کی قدرتیں لاکس ہیں لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی قدرتیں کامل ہیں وہ رب کائنات ہے اس سے کوئی بعید نہیں ہے ہر چیز کا خالق بھی ہے ہر چیز کا مالک بھی ہے ہر چیز پر تصرف بھی ہے ہر چیز پر اختیار بھی ہے وہ خود ارشاد فرماتا ہے فرمائے اللہ کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کن کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے کن کہنا یہ بھی سمجھانے کے لئے تھا لفظ کن بولنے سے پہلے اس کی مراد پائی جاتی ہے وہ کسی چیز کو بچانا چاہتا ہو کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہو کسی کو بنانا چاہتا ہو کسی کو مٹانا چاہتا ہو کسی کو رولانا چاہتا ہو یا کسی کو ہنسانا چاہتا ہو اس کے لئے کوئی بعید نہیں ہے کن سے پہلے سب کچھ کر ڈالتا ہے تو یہاں جس وقت یہ ارادے کا ذکر آ گیا اسی سے یہ بات روشن ہو گئی کہ خالق کائلات اللہ جلالہو نے اہلِ بیتِ اطہار کو یہ عظمت عطا فرماتی ہے محتشم سامین حضرات پھر اس آیتِ کریمہ میں یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے اور دوسرا ارادہ تشریح ہوتا ہے ارادہ تکوینی وہ جو کسی شئے کے ایجاد کرنے کا ہو اور ارادہ تشریح جس کا وعنہ پسند کے مطلب میں آتا ہے اب خالق کائنات کا قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری تعمہ کو قبول کرے اب یہاں ارادہ تکوینی نہیں یہاں ارادہ تشریح ہی ہے یہاں ارادہ چاہت کے معنہ میں ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں تمہاری توبہ قبول کروں اگر توبہ کرو تو صحیح اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو ارادہ پائے جائے گا مراد پائے جائے گی اس واجتے کہ یہ ارادہ تکوین کے معنہ میں نہیں ہے ایجاد کے معنہ میں نہیں ہے یہ محبت کے معنہ میں ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اس کو پسند ہے کہ میرے بندے توبہ کریں تو میں اس توبہ کو قبول کرلوں لہذا یہ ارادہ تشریح ہی ہے یہ چہت کے معنہ میں ہوتا ہے لیکن میں جس ارادے کی بات کر رہا ہوں جو کن سے مکمل ہو جاتا ہے وہ ارادہ تکوینی ہے میرے رب کا ارادہ مکمل ہوتا ہے ساتھی مراد بھی مکمل ہو جاتی ہے لہذا انما جرید اللہ کے اندر اس ارادے کا ذکر کیا جا رہا ہے خالقِ کائنات جللہ زلالہو نے جس کے نتیجے میں اہلِ بیعت اطہار کوئی عظمت عطا فرماتی ہے جس وقت یہ بیان کر دیا جائے کہ فران چیز سے قلودگی کو دور کر دیا گیا تو خود بخود پتا چل جاتا ہے کہ وہ پاس ہو گئی لیکن خالقِ کائنات کو مقصود یہ ہے کہ میں محبوب علیہ السلام کے گھرانے کی عظمت کو ایسے اعداد میں بیان کرو کہ کسی کو شاک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے پہلے یہ فرمایا انما یرید اللہو اللہ یہ ارادہ کرتا ہے لیوز ہیوانکم و رز کہ تم سے علودگی کو دور کر دے پھر وَيُطَحِرَكُمْ تمہیں تحارت اتا فرما دے حالانکہ علودگی کو دور کر رہے یہی تو تحارت تھا لیکن مضمون کو پکا کیا وَيُطَحِرَكُمْ کہا اور پھر تطہیرہ تیسرے نمبر پر اس کو بیان کیا کہ یہ مصدر ہے مخول مطلق ہے جو بیان تاقیب کے لیے آتا ہے تو خالق ایک کائنات صلی اللہ جلالہو نے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عظمت کو یوں بیان کر کے قیامت تک کے لیے واضح کر دیا کہ جن کے گھرانے کے قریب عیب کا آنا مجھے منظور نہیں ہے تو ان کی ذات کے قریب کیسے عیب لائے جا سکتا ہے نمو سے رسالت کا مسئلہ آج جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں آیتِ تطہیر کی روشنی میں اگر یہ دیکھا جائے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں آپ کے آگے اہلِ بیعتِ اتحار ان کو نسبت سے عظمت ملی ہے اور پھر جو گھانا ہے اس کو آپ کی وجہ سے پھر عظمت ملی ہے اب جن کو عظمت ملی ان کی تو مثال کائنات میں نہ ہو جو آپ کی نسبت سے موظم ہوئے ان کو توہرہ ایب سے پاک مانا جائے اور خود جن کی وجہ سے عظمت مل رہی ہے ان کے بارے میں ذہن میں گندگی رکھی جائے اور عرودگی رکھی جائے تو یہ اس آیت پر ایمان کے منافی ہوگا لہذا جو شخص آیتِ تطہیر پر یقین رکھتا ہے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے صفات کے لحاظ سے تعلیمات کے لحاظ سے گفتار کردار کے لحاظ سے طریقے اور اتوار کے لحاظ سے جس جیسے بھی دیکھا جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اس واسطے کہ جس گرانے کی حظمت کا تذکرہ میں نے اس انداز میں کیا کہ خرقے کائنات نے محبوب اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں ذات کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں اور میں گھر کے لحاظ سے بھی افضل ہوں گھر وہ کیسا گھر ہے اکبال کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب اللہ السلام کے گھر پر جو انوار کی بارش ہوتی ہے وہ انوار تو اپنی جگہ رہے اس گرانے کا جو غبار ہے اس غبار کا مقام یہ ہے کہ غبار سارا نہیں تھوڑا سا غبار جب اڑتا ہے تو اللہ اس کو مقام تور عطا فرماتا ہے تور موج عز غبار خاناش جن کے گھر کا غبار تور بن جائے اس گھر قسمت کیا ہے اکبال کہتے ہیں کعبارہ بیت الحرم کا شاناش ساری دنیا سجدے کعبے کو کرتی ہے اور کعبہ سارے سجدے سمیٹ کر جس کو کعبہ سمجھتا ہے وہ محبوب اللہ السلام کا گرانہ ہے تو اب اس لفظ بیت سے ہمیں بہت سے مسائل کا حل ملتا ہے جس کی تتہیر کا ذکر اللہ نے کیا اب اتنا دخل اس گھر کی اینٹوں کا میرے نبی علیہ السلام کے مقام کے ساتھ نہیں ہے جتنا دخل اس گود کا ہے جس میں محبوب علیہ السلام جلوہ کر ہوئے ہیں جتنا کردار اس گھر کی چھت کا نہیں محبوب علیہ السلام کے ساتھ جتنا اس سایہ حبوبیت کا ہے اور بلدیت کا ہے لہذا نبی اکرم نور جسم شفیع وعصم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو تمام گھرانوں سے افضل ماننے کا معنی یہ بنے گا کہ رب کائنات اللہ جلالہ نے آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کی تمام ماں پر فضیلت ادا فرمائی ہے اور آپ کی ابباجی کو اس وقت کے تمام جو باپ سے لوگوں کے ان پر فضیلت ادا فرمائی ہے پورا نصد اس عظمت کو ماننا اور پھر جس گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گل ہوئے اور جن کے گھر پیدا ہوئے وہ والد محترم یہ تمام جو زباد ہیں ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے گھرانے کی عظمت کو مانا جائے گا اور بس وقت یہ عظمت سامنے آئے گی تو پھر یہ ناموس رسالت کا وہ عقیدہ جس پر امت کا اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب اگر نالین شریفی ہو جوتہ مبارکی ہو جو اس کی بھی توہین کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو خود رسول اکرم نور مجسم شفیع وعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ آپ کے بارے میں انسان خیر مشروف طور پر ہماندیس عظمتوں کا یقین لگتے ہوئے ہر وقت آپ کو ہر عیب سے پاک مانتا رہے محتشم صاحبی حضرات اہلِ بیعتِ اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں آنا وآہل و بیعتی شاجراتن فی الجنہ انسان وحافظ دنیا فمن شاعت تحسادہ الان رضوحی سبیلا فرمائے میں اور میرے اہلِ بیعت ہم جنتی درخت ہیں اور ہماری تہنیا دنیا پر پھیلی ہوئی ہیں تنہ جنت میں ہیں تہنیا دنیا پر ہیں اصل جنت میں ہیں اور اصل جنت میں ہیں اور تہنیا کائنات پر پھیلی ہوئی ہیں وجہ کیا ہے اگلے جملے میں حکمت بیان کر دی فمن شاعت تحسادہ الان رضوحی سبیلا اور لوگوں کے لئے بڑا مشکل تھا دنیا سے جنت میں پہنچنا ہم نے جنت میں ہو کر تہنیا کائنات پر پھیلا دی ہیں اب جس کی مرضی ہے وہ تہنی کو پکڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچائے فمن شاعت تحسادہ الان رضوحی سبیلا اور جس کو چاہیے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پالے اپنے رب تک پہنچائے پاغی آسودگی کوئے محبت میں وہ خات مدتوں آوارہ جو حکمت کے سہراؤں میں تھی انسان اگر اس واسطے کے بغیر جانا چاہے اللہ کے دربار تک تو اس کے لئے بڑا مشکل ہے کتنے سال چلے کرے ریاستے مجہدے رو سکتا ہے بندگی سے تکبر پیدا ہو جا اور تکبر عزازی راکھار کر پھر یہ منظر بن جا اور انسان سال ہا سال کی محنت کے بعد ذلل و رسوہ ہو جائے لیکن اہل بیعت ادھار کی محبت کتنا بڑا ذریعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ تہنیاں کائنات پر پھیلی ہوئی ہیں پھیلا اس لیے دی ہیں کہ جو بھی ان تہنیوں سے اپنا تعلق قیم کر لے گا اللہ کے دربار میں پہنچنا اس لیے آسان ہو جائے محتشم سامین حضرت اب وہ تہنیاں جو کہ اللہ کے دربار تک پہنچانے والی ہیں ان کو وسیلہ کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا توصل ان زواد کے ساتھ یہ اس حدیث کا سب سے بڑا وفہوم ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط فامی رہتی ہے کہ نماز کا توصل تو جائز ہے اس طریقوں بھی سبر وصلہ سبر اور نماز سے تو اللہ کے دربار میں وسیلہ پیش کر جا سکتا ہے مگر زواد کا وسیلہ نہیں ہو سکتا کہ فلان ولی کی ذات فلان شہد کی ذات فلان صدیق یا شہید کی ذات اور فلان سعداد کی ذات لیکن اس حدیث نے واضح کر دیا فمن شاعت تاخذا ہم نے ٹہنیاں بنا دیا ہے اپنی اولاد کو اپنی آل کو اہلِ بیتِ اتحار کو یہ پوری کائنات پر پھیلنے والی ہیں اور جو بھی سند کے دل سے ان سے بابستہ ہو جائے گا ربِ کائنات اسے بھی جنت تک اور اپنے دربار کی نسائیت آپ فرما دے گا ایک اور مقام پر نبی اکرم نورِ مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اشارت فرمایا ہے کُلُّو سَبَبِو وَنَصَبِنْ حِجَنْكَةِوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا سَبَبِ وَنَصَبِي اور قیامت کے دن سارے سبب چھوٹ جائیں گے کسی کا سبب کام نہیں آئے گا اور سب کے نسب ان کا کوئی سیدہ نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی یہ کہہ کے کہ میں میں گندل ہوں کوئی یہ کہہ کے میں شیمہ ہوں کوئی یہ کہہ کے لینا چاہے محبوب اللہ السلام فرماتے نہیں پا سکتا سارے نسب اس دن منقطع ہو جائیں گے اِلَّا سَبَبِ وَنَصَبِي وَنَصَبِي وَنَا قیامت کے دن میری رشتہ داری کام آئے گی جن لوگوں کا میرے ساتھ اُنی تعلق ہے جن کا میرے ساتھ رشتہ ہے اس وقت بھی اس رشتے کی عزت ہوگی اس رشتے کی عزت مت ہوگی باقی واضح طور پر ربی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے عمل کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور عمل کی افادیت کو واضح کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے ضروری بھی ہے آلِ بیعتِ اتحار ہوتے ہی وہ ہے جن میں آلودگی پائی نہیں جاتی نہ عمل کے لحاظ سے نہ عقیدے کے لحاظ سے لیکن ایک انفرادیت جو اس خاندان کی ہے نبی علیہ السلام اس کو واضح فرما دیا اور میں باتا ہی تمام خاندانوں کے رشتوں کے حوالے جب دیے جائیں گے ان کو مصرد کر دیا جائے گا مگر میری آل والا حوالہ جو ہے جس وقت یہ دیا جائے گا اللہ قیامت کے دن بھی اس کی عزت عطا فرمائے گا عرفِ حدیث میں ہم جیسے کے لیے بھی سہارہ بیان فرما دیا جو ہم نبی علیہ السلام کی ذریعہ سے نہیں ہے ہمارا سعداد کے ساتھ تعلق نہیں ہے ہم اہلِ بیعتِ اتحار کے افراد نہیں ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ السلام نے اس پر بھی واضح فرما دیا کہ میں جن کا نسب میرے ساتھ ملتا ہے میں ان کے بھی کام آؤں گا اور جن کا سبب میرے ساتھ ملتا ہے میں ان کے بھی کام آؤں گا جو میری اولاد ہے میں ان کے بھی مشکل کشا بنوں گا اور جو میرے امتی بھی ہے میں ان کے بھی مشکل کشا بنوں گا میرے لیے میرے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلامی کی شکل میں پیش کرتے ہیں مجھے سہارا سمجھتے ہیں مجھے آسرا سمجھتے ہیں تو میں اللہ سارے آسرے قیامت کے دن ختم کر دے گا لیکن جن لوگوں نے میرا آسرا لیا ہوا ہے اللہ ان کی آسرے کو نہیں توڑے گا اس واسطے آلہ حضرت عظیم البرکت تائج دار بنیلی رحمہ اللہ تعالیٰ رشاعت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو تب تو بنائی ہے وہ رسائی محبوب علیہ السلام نے خود واضح کر دیا کہ میرے سبب والے جو ہیں ان کے سبب برقرار رہیں گے ان کا سبب ختم نہیں ہوگا ان کے سبب کی وجہ سے یعنی ایسا سبب ہے کہ جس وقت فاضل بنیلی رحمت اللہ علیہ الرشاعت فرماتے ہیں رضا وہ چلے کہ بعض پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اس وقت بھی سبب پوری طرح کام آ رہا ہوگا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چلو سے کروڑوں کو جنت اتا فروا رہے ہوں گے اب دیکھئے میدان حشر میں یہ رشتہ ذریعت کا اور عال کا اس کی عظمت کو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پل سرات سے گزرنے والی ہوں گی تو خالق کائنات کی طرف سے یہ اعلان کرویا جائے گا فرمائے حشر مالو سارے آنکھیں بند کر لو سر جکالو اس ماسے کہ سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پل سرات سے گزرنا چاہتی ہے جب سب کے پروٹوکول ختم ہو چکی ہوں گے اور سب کے ازاز چاہ چکے ہوں گے اس وقت بھی یہ ازاز باقی ہوں گے اور کیوں نہ ہو کہ پہلے اعلان ربز الجلال میں کروا دیئے ہیں چامی کرمزی میں اور دیگر مصنعت محفظ میں حدیثری موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کا ایسیما ہے ایک شخص آیا ہے اس نے سلام کہا ہے پھر واپس چلا گیا صحابہ سے پوچھا محبوب اللہ السلام نے جانتے ہو یہ کون تھا کہنے لگے اللہ ورسول وعالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہمیں پتہ نہیں یہ کون تھا فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے لم ینزل علی الارض قد تو قبل ہاتھی اللیلہ تو ایسا فرشتہ ہے آج سے پہلے یہ زمین پہ کبھی نازل نہیں ہوا تھا آج سے پہلے یہ اترا ہی نہیں آج پہلی بار یہ زمین پہ آیا ہے اور کھر کے کائنات جل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل اللہ علیہ وسلم بار بار آتے ہیں ان کو آج بھیجا ان کو بھیجا ہے اور ایک منفرد اعلان کی غنصتے اور منفرد کام کی غنصتے یہ آئے ہیں اور یہ آئے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھیجا تھا ایسا لیم علیہ ویبشرانی ایک تو یہ مجھے سلام کہیں اور دوسری مجھے بشارت دیں قَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَةِ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ یہ پرشتہ آج پہلی بار ایک پیغام لے کر اترا ہے اس نے پہلے اس کو نہیں اتارا گیا اس پیغام کی اہمیت کی وجہ سے یہ پہلی بار اترا ہے اور یہ پیغام لے کر آیا ہے اللہ نے کہا جاؤ ایک تو میرے نبی علیہ السلام پر سلام پڑھو اور پھر ان کو بشارت دے دو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب اس حدیث صریف سے یہ بات بھی سامنے آگئی کہ لوگوں کو جا بجا تلقیب ہے جا بجا اتراج ہے کیونکہ اتنا پڑھو اتنا نہ پڑھو فلان جگہ پہ پڑھو اور فلان جگہ پہ نہ پڑھو اب یہاں ایک بشارت دینے تھی رب کا پیغام دینا تھا لیکن اس پیغام سے پہلے سلام آیا تو اس بات کو بازے کیا گیا کہ جو بھی اچھا کام ہو اس سے پہلے سلام ہو نبی اکرم نور مجسم شفیع محجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر سلام پڑھا جائے اور پھر اعلان کیا جائے وہ اہم اعلان جو فرستہ کرنے آیا تھا اسی اعلان کی مناسبت سے آج بھی پانچ وقت جب اللہ کے گھر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کا نبی علیہ السلام کی رسالت کا نماز کے وقت کا تو اعلان کرنے والے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں پھر وہ اعلان کرتے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے اور یہ پیغام لے کر آیا ہے یہ پہلے سے انعام دیا جا چکا تھا کہ یہ سرداری ان کی ہے تو وہ سرداری جنت میں برقرار ہے بلکہ یہ حدیث اگر اس کو الکامل کے الفاظ میں دیکھا جا تو الکامل نے یہ الفاظ جو ذکر کی ہے کہ جب میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اس انداز میں بیان کی تھی فرمایا میں اور میرے بھائی حسن ہم وہ ہیں ہم دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا کر خطاب کرتے ہو فرمایا تھا کہ تم دونوں حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھی تھندک ہو خررہ تو عین اہل سنہ کہ تم اہل سنت کی آنکھی تھندک ہو تو یہ انداز شروع سے رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقدس نقوص کو عطا کیا ہے اور یہ کربلا کا امتحان اسی احسیت میں تھا کہ جن کو تیاری محبوب سرانا کروائی گی ہو ان کا امتحان بھی معمولی امتحان نہیں تھا رب کائنات نے سب سے بڑا امتحان لیا اور پھر اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا انام اتا فرمایا اب دیکھئے سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں اور کہنے لگیں حازان ابنہ کا ورن سوما شیعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں ان دونوں کو مرسا دے دیں اب میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں تو کوئی عام منگتا آجائے تو پھر بھی کیا اس کو دیا جاتا ہے فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں گربے بہا دیئے ہیں اب یہ تو جگر کا چکڑا ہے فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ مانگنے آئی ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ٹھیک ہے فاطمہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو دوری وراست عطا فرماتا ہوں فرما یہ جو میرے حسن ہیں ان کو میں نے دو چیزوں کا ورسہ دیا ایک تو ان کو میں نے ورسہ دیا اپنے روب کا اور دوسرا ان کو ورسہ دیا میں نے اپنی سرداری کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ملفرد روب تھا ہر پیغمبر بڑا باروب ہوتا ہے ان سے دشمن کامتے ہیں ان کا روبتاری ہوتا ہے مگر ہمارا نبی علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا صرف وہی دشمن نہیں کامتا تھا یہاں تک کہ فرمایا آج یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کریں ایک مہینے تک دوڑتا رہے اتنی دوری پر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا نام سن کے کامتا رہتا ہے اگرکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں اگرکہ اس نے مجھے حالت غصہ میں نہیں دیکھا میرا چرار اس کے سامنے نہیں ہے صرف وہ میرا نام سنتا ہے نام کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اتنا روب دیا ہے مجھے جگہ جگہ جا کے اپنا سکہ منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوں اور میری حابت پوری دنیا پر تاری ہو چکی ہے اس روب سے فرمایا میں نے حصہ اپنے بیٹے حسن کو عطا فرما دیا ہے ساتھی فرما سعدلی میں سید العالمین ہوں ساری کائنات کا سردار ہوں فرشتے ہوں یا جن ہوں انسان ہوں یا حور و قلمان ہوں وہ صدیقین ہوں یا شہدہ ہوں وہ اولیاء ہو یا انبیاء ہو رحم السلام اللہ نے سب پر مجھے سرداری عطا فرمائی ہے اور اے فاطمہ اس سرداری کا ایک ورشہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو عطا فرما دیا ہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امام حسن کو سات ممبر پر بٹھا کے یہ فرمایا تھا اِنَّ اِبْنِ حَاذَا سَيِّدٌ میرا یہ بیٹا سید ہے لَعَلَّ اللَّهَ يُسْعُ بِهِ بَيْنَ الْفِيَاتَيْنِ الْعَظِيمَةَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا اللہ ان کے سدھ کے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان اتحاد پیدا فرما دے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس براست کا حق ادا کیا اور اس وقت امت میں اتحاد پیدا کیا جب انتشار اروج پر پہنچ چکا تھا اور اس حالت میں یعنی کہ آپ کا مزود تھے یعنی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا شرق و غرب شمال و جنوب تر آپ کی حکومت تھی آپ کی اثریت تھی روکتاری تھا اور آپ نے اتنی فراغ دلی تھی آج چھوٹی سی کوئی کانسلر کی سید دینے کسی کو کوئی تیار نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک پھیلی ساری سلطنت حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نے کو دے کر مسکراتے ہوئے پریس کنفرنس میں یہ اظہار کیا لوگو میں نے نہ ڈر کے دی ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے دی ہے بے یدی جماع جمع اور عرب عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں میں چاہتا تو ان کو ٹکرا دیتا اور چاہتا تو ان کو بچا لیتا یہ میرے نانا جی کا دیا ہوا کردار تھا میں نے اپنی سیٹ دے کر اپنے دین کو متحد کر دیا ہے فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے فاطمہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دو چیزوں کا مرساہ دے دیا ایک مرساہ جود کا اور دوسرا جرت کا فرمانے لگے اللہ نے جو مجھے جرت دی ہے اس جرت کا حصہ میں نے اپنے حسین کو دے دیا ہے اور اللہ نے جو مجھے سخاوت دی ہے اس سخاوت کا حصہ بھی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا ہے چشم فلک جواہے کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام کی جرت سے بھی مرساہ دیا ہوا ہے اور ان کی سخاوت کا مرساہ بھی عطا کیا ہوا تھا بہتر تن سخاوت کر کے اسلام کے لیے اپنے جگر پارے اپنے بھانجے پتیجے اپنا پورا خاندان اور اپنا مالو مطا اور اپنا بدن سب کچھ دے کر اور سب کچھ اسلام کے لیے پیش کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ وہ سخی حسین ہے جس نے سب کچھ اسلام کے نام پہ پیش کر دیا ہے محسوس شمسہمی حضرت یہ خصوصی عطا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی اس عطا کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ بطور خاص تھا ایک جرت اور دوسرا جوج کا حصہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں تقاضوں کو کربلا کے کمرہ امتحان میں مکمل کیا اور یہ آپ کی صلاحیت تھی اور آپ کی استعداد تھی اس وقت روح زمین پر آپ کے مرتبے کا کوئی اگر دوسرا انسان ہوتا یقیناً اس سے یہ امتحان لیا جاتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل یقین اس وقت کے موجود لوگوں میں سے عظیمت میں پہلا نمبر رکھتے تھے اور پہلا مرتبہ تھا جس لیے خالق کائنات جللہ جلالو نے جتنا بڑا آپ کی کلاس کا محرک تھا اور جتنا بڑا رتبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسی رتبے کے لحاظ سے امتحان لیا اور خالق کائنات جللہ جلالو کی امتحان میں آپ نے اُس صحیحیت کے مطابق جو بارگاہ نبوے سے ملی تھی امتحان کو مکمل پاس کر کے دکھا دیا اس وقت یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تقابل ہے اس کو بعض والے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو وہ مناظر نہیں ہیں لیکن خود صحابہ کرام الرحمن الردوان اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو اس کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن زبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نباسہ شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیہ کربلا کے بعد جس شخصیت میں اس پر سب سے زیادہ عملاً احفجاج کیا اور عملاً جہاد کیا نباسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد نباسہ شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں اترے حضرت عبداللہ بن زبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیز سے مسلسل جنگیں کی اور بے لاگر اسی کی باقیات کے ساتھ لٹتے ہوئے مکہ شریف میں شہید ہو گئے سولی پہ آپ کو لٹکا دیا گیا اور کئی دنوں تک آپ کا جسد اتھر مکہ شریف میں لٹکتا رہا آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بن کے بھی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہید بوڑی ہو چکی تھی حجاج اس وقت آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس وقت بھی اس انداز میں پا مردی کے ساتھ حالانکہ بوڑی بھی تھی اور سنف نازق بھی تھی مگر کہنے لگی ہے خدا کے دشمن مجھے فخر ہے کہ جس نے میرا دودھ بیا تھا اس عبداللہ بن زبین نے اسلام کی حفاظت کا حق ادا کر دیا پر کہنے لگی کیا وقت نہیں آنا کہ یہ شاہ سوار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اس نے دنوں تک یہ جبر و ستم ہوتا رہا تو اس سے پتا یہ جلا کہ اس وقت بھی کربلا کے میدان میں جو خیمہ اہل بیعت ادھار میں رجال موجود تھے وہ اصحاب اعفیاء تھے وہ اصحاب تھے اہل سنت تھے اور وہ باوفا تھے اور پھر اس باقع کے بعد بھی جن لوگوں نے اس پر گریفت کی ہے اور پھر آگے خون حسین کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے پھر اپنا طلبی وارا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان اور آپ کی ذریعت ہے تاکہ قیامت تک یہ پتا چلے کہ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی غلامی کا حق بھی ادا کیا تھا اور ان کی آل کی غلامی کا حق بھی ادا کیا ہے ایک طرف تو مختار سختی جیسے لونڈے تھے جن کے بارے میں امام زین و عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا مکہ شریف میں کعبہ کی دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر محبت کے جھوٹے نارے لگا کر یہ اپنا علوہ سینا کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ہماری تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے ہیں اولین اطلاع جب ان کو ملی تو انہوں نے اس انداز میں پہلا خطبہ دیا مکہ شریف میں کہنے لگے قتلوہ قلیلم طویلم باللیل قیامہ و قسیرم بن حار سیامہ کہنے لگے جزیدیو تم نے اس حسین کو شہید کیا جن کی ساری رات قیام میں گزرتی تھی اور جن کے سارے دن روزے میں گزرتے یعنی عام شخصیت نہیں تھی یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادے تھے اب عبداللہ بن زبیر آپس میں کمپیرٹیو سٹری کے طور پر پیش کرنے لگے ایک ہی تقریر کے اندر البدائیون میں حیاء میں ابن کسیر نے اس کو لکھا ہے کہ کہنے لگے قتلوہو قلیلم طویلم باللیل قیامہ یہ وہ حسین تھے جن کے قیام رات کو بڑے لمبے ہوتے تھے اور جو اکثر دنوں میں روزے دار ہوتے تھے فرمائی یہ وہ حسین ہے جو قرآن کے کاری تھے اور کبھی بھی گانے بجانے میں مصروف نہیں ہوتے تھے اب دوسرا جملہ جو تھا وہ یزید کے بارے میں تھا پہلا حضرت امان حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں تھا کہنے لگے کہ اے گوئیے اور گوئینوں کے پاس بیٹھنے والا یزید ان کے گانے بجانے میں مت رہنے والے تُو سننے تُو نے جس حسین کو شہید کیا اور کروایا وہ کون حسین ہے فرمائیہ ہر وقت ان کی زبان پر تلاوتِ قرآن جاری رہتی تھی وَاللَّهِ مَا كَانَ يَسْتَبْدِلُو بِلْجْرُو سے بِحَلْقَةِ ذِكْرِ مِنَ اللَّهَوْ فرمائیہ وہ حسین ہے جو لہو لاب کے پجاری نہیں تھے جب بھی بیٹھتے تھے ہلکہ ذکر میں بیٹھتے تھے ہلکہ ذکر میں بیٹھتے تھے وَاللَّهِ مَا كَانَ يَسْتَبْدِلُ بِسْتِيَامِ اَسْشُرْبَ الْمَدَامِ فرمائیہ یہ دن کو روضہ رکھتے تھے یہ کوئی شرابی نہیں تھے یہ شرب مدام ان میں نہیں تھا اب مقابلے میں ساری چیزیں جزید کی بیان کی جا رہی تھی کہ وہ شرب مدام کا وہ اس کا رشیہ تھا شراب کا شراب نوشی میں دوت رہتا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایک طرف شراب بھی ہے اور دوسری طرف یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جن کو خالق کائنات جللہ جلال ہونے رمضان المبارک کی علاوہ بھی یہ توفیق بکشی ہوئی ہے کہ ان کی اکثر ایام حالت روضہ میں گزرتے ہیں مَا كَانَ يَسْتَبْدِلُ بِذِكْرِ اللَّهِ بِخَشْيَةِ اللَّهِ تَلْبَسْعِد فرمانے لگے یہ وہ حسین ہے کہ جن کے آنکھوں سے اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور خواب کی وجہ سے آنسو جارے رہتے تھے اور یہ جزید کی طرح شکاری نہیں تھے کہ ہر وقت شکار میں لگے رہتے ہوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں شخصیات اس کی مردود اور اس کی محبوب شخصیت جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزمت لی ہے اور وہ عزمت ہر جہز کی ہے وہ تطہیر ہر جہز کی ہے کربلا کا امکان اپنی جگہ اس کی عزمتیں اس کی فضیلتیں رفتیں اور برکتیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے آخر ایک کھونوں جیسا شہزادہ مدینہ شریف سے اگر پچیس مرتبہ پیدل چل کے جا کے حج کرتا ہے اور واپس پیدل مدینہ شریف پہنچتا ہے تو ان کی جو پارسائی ہے اور ان کی جو پریزداری ہے اور ان کا جو عبادات کے ساتھ پیار ہے اس قوابی جو یہ منبولتا ثبوت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اخلاق عقائد عامال جہاد ریاضت اور مجہدہ ہر لحاظ سے ان کی سخصیت کو مکمل کیا تھا اس واسطے جب سارے امتحان اکٹھے ہوئے بھوک کا پیاس کا پردیسی کا اور بیٹوں کی شہادت بتیجوں بھانیوں کی قربانی اور اپنی قربانی سب چیزیں جیسے کٹھی ہوئی ہیں خالق کائنات جللہ جلالوں نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا پیغام خود قرآن مجید کی طرف سے انام ان کو دے دیا گیا ہے محتشم صلی اللہ حضرات موضوع بڑا طویل ہے میں اپنی گفتگو کو طولنے دینا چاہتا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام صرف کربلا تک محدود نہیں آج بھی ان کی تحریک باقی ہے باقی لوگوں کے نام ان کی زواد پر دلانت کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام ان کی تحریک پر دلانت کرتا ہے صرف وہ ایک فرد کا نام نہیں وہ پوری تحریک کا نام ہے وہ دین کا نام ہے شریعت کا نام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور جو شریعت متحرا کے تعلیمات کے تقاظے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید ورحان رشید کی وہ تفسیق سینہ کربلا پہ لکھی ہے کیا مت آسکتی ہے مگر ان کے وہ نقش کیے ہوئے قروف جو نقش اللہ برسہران عوش اکمال کہتے ہیں سطر انوان نجات ماں عوش نقش اللہ برسہران عوش کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنے خون سے ہماری نجات کا مضمون لکھا تھا اور انہوں نے کربلا کی چھاتی پر توحید کا کلمہ ہمیشہ کے لئے لکھ دیا تھا محتشم سامی حضرات باطل کو باطل ثابت کرنا اور باطل سے ٹکر لینا یہ ایک حسینی تحریک کا حصہ ہے اگرچہ وہ مقام تو بہت بڑا ہے جو کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے تقاضے پورے کیے اور چھوٹی چھوٹی کربلاوں میں ہمیں بھی اترنے کا وقت ملتا رہتا ہے اور اپنی چھوٹی سی صلاحیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس وقت مسئلہ کی آل سنت پر مختلف طرح اطراف سے باطل پرستوں نے حملے کرنے شروع کیے تو رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق بکشی ہم نے گوجرہ والا میں خطبات جمعہ کی شکل میں اور فہم دین کوس کی شکل میں درس قرآن حدیث کی شکل میں مختلف اطراف پر مختلف موضوعات پر اپنے موقف کو پیش کیا اس کے نتیجہ میں لا جانت دینیت اور الہاد کے ایوانوں میں زلزلہ تاریخ ہوا اور انہوں نے مناظرے کا بندبست کیا مناظرے کی پیشکش کی رمضان المبارک کے فوراں بعد فہم دین کورس کی تپش جب انہیں محسوس ہو رہی تھی مناظرے کا پیغام آیا تو مناظرے کا موضوع مویجن کیا گیا اس موضوع پر وہاں بھی طعفہ ایک گمرا طعفہ ہے ہم نے نو دسمبر دوہزار پانچ کو چار گھنٹے تک ان کے کونہ مشک مناظر کے ساتھ شرائط تحقی یہ نومبر سے سلسلہ شروع ہوا تھا پورے گوجرہ والا کے اندر ان کو کوئی شخص ایسا نہ ملا کہ جیسے وہ جواب دعویٰ لکھا سکے وہ دور سے جلن سے ایک شخص کو اٹھا کے لائے اسے جواب دعویٰ لکھوایا اور یہ جواب دعویٰ لکھنا مناظر ہونے کا اعلان کرنا تھا کہ اس شخص نے میرے مقابلے میں چیلنگ کو قبول کیا ہے چار گھنٹے پیپلز کالونی میں رات کے وقت اس موضوع پر مسلسل بات ہوئی اور خالق کائنات جللہ جلالو نے ہمیں اس میں پہلے نمبر پر یہ فتح یہ عطا فرمائی کہ تیہ یہ تھا کہ جانبین سے ایک ایک مناظر بیٹھے گا لیکن ان کے مناظر کو اپنی کمزوری کا پہلے اتنا پتا تھا کہ وہ ایک دوسرے مناظر کو بھی ساتھ لے آیا اور ہمیں کیونکہ وہ خاص درجنوں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے کھلے ماں سے قبول کیا وہ دونوں ایک میرے سے بات کرتا تھا دوسرا اس کے کانوں میں بات کرتا تھا ویسے تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں لیکن یوں وہ انہوں نے اپنس میں سرسلہ چلایا ہوا تھا برحال وہ اس کے باوجود بھی ناکام رہے اور ایسا موضوع تیہ ہوا کہ ان کے لیے وہ دائمی شکست کا سبب بن گیا اب وہ چوری چھپے بیٹھ کے یعنی سامنے تو بول نہیں سکیتے لیکن جب الادہ بیٹھ کے بھی اپنی سیڈیوں بناتے ہیں تو پھر بھی اس موضوع کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں موضوع نیا ایک لکھتے ہیں کہ گمراہ کون اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اتنے خائف ہے اس موضوع سے کہ خیال میں بھی اس سے ڈرتے ہیں یعنی جب میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا نہیں ہوں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جالی سیڈی تیار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اس میں موضوع وہ لا رہے ہیں کہ گمراہ کون حالانکہ چار گھنٹے کی بات کے بعد جو موضوع تیہ ہوا جس پر دو مرتبہ اس سقس نے دستخد کیے وہ یہ تھا کہ وہاں بھی تائفہ ایک گمراہ تائفہ تو اس موضوع میں اپنے گمراہی کا اتنا انہیں خطرہ ہے اور اتنے لرجک ہیں اور اپنے آپ کو وہ ہدایت پر ثابت کر نہیں سکتے اس موضوع یہ موضوع ہم نے ان کو منوایا چار گھنٹے لگے لیکن جواب دعویٰ ہم نے اپنی مرضی سے لکھوایا وہ مسئل تھے کہ ہم جواب دعویٰ میں لفظ عالی حدیث لکھیں گے میں نے کہا میں نہیں لکھنے دوں گا کیونکہ میں آپ کو عالی حدیث نہیں مانتا میرا مناظرہ عالی حدیث سے نہیں ہے عالی حدیث تو محدث کو کہتے ہیں میں نے کہا لیڈی لگانے والے عالی حدیث نہیں کہتے اور میں تمہیں مانتا ہی نہیں ہوں تمہیں اس لفظ کے سوا جو لفظ میں نے تمہیں دیا ہے اس پر تمہیں جواب دعویٰ لکھنا پڑے گا آپ دے سکتے ہیں اب تحرینے وہ اصل پوٹوکاپی سامنے آگئی ہے اور اس چار پر اس کا منظر بھی آپ کو نظر آئے گا اور سیڈی کے اندر بھی کہ وہ باقاعدہ طور پر جو لفظ میں نے دیئے سے انہی الفاظ کے ساتھ ان کو تسلیم کرنا پڑا اور یہ ہماری دوسری فتح کی کہ ہم نے ان کو شرائط میں پوری طرح جکڑ لیا تھا یہ تفصیلی چار بڑے سائز کا آپ کو مل جائے گا اس میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں یہ بات سوکتی رہی اس میں آپ نے سنا ہوگا کیسٹوں میں وہ شخص یہ کہتا تھا بار بار میں یہ ثابت کروں گا میں یہ ثابت کروں گا اور یہ کہتا تھا اتنے منٹ آپ بولیں گے اتنے منٹ میں بولوں گا سب کچھ حساب کتاب کرتا رہا اور بلکہ یہاں اس نے یہ بھی کہا تھا جس وقت میں کہتا تھا کہ آخری باری میری ہونی چاہیے وہ کہتا تھا نہیں آخری باری میری ہوگی میں کہتا تھا چونکہ میں مدعی ہوں تو آخر میں میں تقریب کروں گا وہ کہتا تھا نہیں نہیں چونکہ میں نے جواب دینا ہے تو آخر میں میں تقریب کروں گا تو اس پر پنجابی بھی اس نے کہا کہ یہ پانچ منٹ کی ترن پانچ منٹ دی سا ترن لانی ہے پانچ منٹ دی میں لانی ہے جس وقت میں کہا نہیں نہیں یہ میرا حق ہے تاکہ جس وقت میری باری آئی تو ٹھوٹ گئی تڑک کر کے یہ اس نے اس وقت بولا تھا اور واقعی وہ تڑک کر کے ٹھوٹ گئی جب اس نے اس شرائط کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ میری باری اب ٹائم کی آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اتنا ہونا چاہیے تو اس طرح کی ساری چیزیں پوری طرح اپنی زبان سے بھول کے تسلیم کر کے مان کے لیکن مناظرے کا دن جس وقت آیا وہ تو پہلے ہی راہ فرار پر تھے ہم بار بار کہتے تھے جگہ کا تیین کرو بتاؤ لیکن وہ اس سلسلے میں بالکل خاموش تھے اور پھر ان کا یہ آخری ہر بات تھا کہ ہم اپنی مدرسہ میں رکھیں گے تو یہ وہاں پہ آئیں گے نہیں ہم ان کی شکست کا اعلان کر دیں گے لیکن اللہ کے فضل سے ہم ان کی مدرسہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے ان سے پہلے قبضہ کر لیا اور وہاں اس انداز میں اس نمراک مسجد اور مدرسہ کی دیواروں کو بھی اللہ نے پہلی مرتبہ یہ شرف بخشا کہ انہوں نے بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی آوازیں سنیں اللہ 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 وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بہت کچھ سیڈی میں بھی محفوظ ہے اور بہت کچھ ان کی خیانت کی وجہ سے ضائع بھی ہو گیا کیونکہ بار بار وہ بجلی بند کرتے رہے جب ان کا مناظر لیٹنین کا رکھ کرتا تھا وہ بجلی بند کر دیتے تھے اور اس طرح کے سلسلے وہاں پہ چلتے رہے بہرحال جب بات شروع ہوئی تو جو مناظر دو مہینے سے تیاری کر رہا تھا صاحب نے وقت آنے پر اس نے دست بردار ہونے کا اعلان کر دیا اور کہنے لگا کہ آج میں نہیں مناظرہ کروں گا خلا مناظرہ کرے گا تو میں نے پوچھا آپ کیوں دست بردار ہوئے تو کہنے لگا چونکہ آپ نے مجھے پسند نہیں کیا اس وقت سے میں دست بردار ہو گیا یعنی اتنی میری پسند ان پر غالب آ چکی ہے اور اتنی میری پسند کی حیبت ان پر تحریح ہو گئی ہے کہ جب ہم بڑے بڑے بزرگوں کی پسند کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس پسند کو تو نا پسند کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام صاحب نے یوں پسند کیا ہے اس وقت کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے خود یوں پسند کیا ہے اب کہتے ہیں چونکہ آپ نے مجھے پسند نہیں کیا تو میں نے دست برداری کا اعلان کر دیا میں دست بردار ہو گیا تو میں نے کہا پھر مجھے یہ پسند ہے کہ دو مہینے تم نے میرے ساتھ تمہارے پیغام آتے رہے تم نے شریعت تحقی تم نے جواب دعویٰ پر چار مرتبہ علید علیدہ تیار جواب دعویٰ کیے پھر دستقل کیے پھر تم نے یکم جنوری کو کنفرمیشن پر دستقل کیے اور اب تم پرار ہو رہے ہو لہذا اپنی طرح یہ لکھو کہ میں شکست کھا گیا ہوں تاکہ ابھی تمہارے دوسرے مناظر کے ساتھ مناظرہ شروع کیا جائے یہ ایک منفرد تاریخ کا باپ تھا کہ ان کا وہ مناظر جس کو وہ کہتے ہیں چوتیس مناظروں سے نے کیے ہوئے ہیں برسریام عظیمت میں تھا مو لٹکا ہوا تھا ہوائیں اڑی ہوئی تھی اور بار بار ہمارے تقاضے کی باوجود میں نے نہیں کہا جتنے ہمارے حضرات سے سب نے اس کو جنجھوڑا اٹھو کچھ تو کرو بولو تو صحیح کچھ تو بولو حوصلہ کرو اتنے تمہارے ساتھ ہے کچھ تو بولو مگر وہ ایسا تھا کہ اپنے گھر کی اندر بھی اس کو یہ طاقت اور صلیت نہیں مل رہی تھی کہ کوئی لفظ بولے اور ہم نے تو احقاقیات پورا کیا اختصار کر رہا ہوں کہ واضح طور پر کہا کہ اگر یہ نہیں آتا تو طالب الرمان کو سامنے کر بار بار تقاضہ کیا اس کے بعد اعلان کیا اور اتنے ٹائم گزر جانے کے باوجود نہ پیدا مناظر اور نہ ہی دوسرا مناظر ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوا ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ شاید کسی دیوار میں چیلنے ہمارا قبول کیا ہوتا تو وہ ہی تھوڑا بہت کر لیتی اور جانبین مناظرے کے پائے جاتے لیکن اتنا وقت گزرنے کے باوجود ان میں سے کوئی بھی یعنی طالب الرمان نے بیثیت مناظر ایک بار اٹھ کے یہ کہا ہی نہیں کہ میں تیار ہوں میں مناظرہ کرتا ہوں جبکہ بار بار ہمارے طرف سے اس کا اصرار کیا گیا اور اس کے بعد باقاعدہ ان لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے مغالف فریق کے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ ایک بار ان کو جانے دو ایک بار جانے دو جبکہ میرا تکاندہ تھا کہ جب تک یہ سکست پر دستخط نہیں کریں گے ان کو نہیں جانے دیا جائے گا وہ تمام اہلی شاہد اور گواہ موجود ہیں بڑی مشکل کے بعد میں نے ان کی جان چھوڑی اور یہ میں نے کہا کہ ان کو میرے آگے لگاؤ پھر میں اٹھوں گا انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلی نکل چکی ہے ہجرے میں جا کے بیٹھے ہوئے سے پھر میں وہاں پہنچا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مدرسہ سے بھی پہلے ان کو نکالا اور اس کے بعد میں نکلا مجھے پتہ نہیں اتنا کوئی اصل میں جوک بھی میں کہوں گا اس لفظ کی ان سے امید کی نہیں جا سکتی اگر میں یہ کہوں کہ ان میں اتنی امانت بھی نہیں تو یہ بھی مجھے کہنے پر افسوس ہوگا کہ مجھے یہ امید ان سے رکھنی نہیں چاہیے کہ وہ اتنا بھی سچ نہیں بولتے تو مجھے یہ بھی امید اسے نہیں رکھنی چاہیے کہ باہ جماعت یوٹ بولنے پہ تل جائیں اور باہ جماعت یوٹ کا اعلان کریں اور باہ جماعت یعنی ان کو شرم ہی نہ آئے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہماری جان شڑوائی ہے اور ہمیں بیر نکالا ہے اور ہم جب نکلے تھے گنے میں لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور وہ دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے دائیں بائیں اور ہم اس وقت نکل رہے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے جس وقت یہ دیکھا کہ ہمارے عوام ہمیں پتہ نہیں کس طرح ہمارا استقبال کرتے ہیں کہ ان جوتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہم بھی کاروائی ڈالے اور وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو تو حاضر نہیں مانتے آپ نے اب ان کے دربار میں حاضر اور ان کو لازر نہیں مانتے لیکن مجھے غیبانہ طور پر سمجھ رہے تھے کہ یہ ہی بیٹھا ہوا ہے اور کہتے تھے کہ یہ یہ جلالی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ہم یہ پیش کر رہے ہیں اور اس انداز میں اپنی طرف سے منگھڑت سیڑھیاں تیار کرتے رہے ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے خود انہی کے بندے انہی کو خود جھٹلا رہے ہیں اور جو سیڑھی دیکھتے ہیں وہ سندے ہیں کہ جتنی انہوں نے دی ہے اتنی میں بھی ان کی شکست کے لیے بہت کچھ موجود ہے میں نے بازے طور پر جب انہوں نے یہ پیش کش کی تھی کہ آپ مناظرہ ملتوی کر دیا جائے پھر طالب اور رمان کے ساتھ مناظرہ ہوگا تو میں نے کہا نہیں ابھی ہوگا لیکن جس نے پہلے دعویٰ قبول کیا تھا میرا چیلنز اس کو شکست لکھنا پڑے گی یہ کہ بچوں کا خیل نہیں ہے کہ ایک سے اپنی مناظرات مناظر بن جائے اور دوسرا پھر بیسے مناظر ہو ساری چیزیں ان کو سامنے رسپے ہوئے ہم نے یہ تمام حجت کی آخری حد کی اور ان کو مسلسل ہم لتارتے رہے کہتے رہے اور یہ اپنے دوستوں سے بھی کہتے رہے کہ ان سے اب لکھواؤ یہ باہر نکل کے پھر مکر جائیں گے انکار کر جائیں گے لیکن بارال جتنا ہوا جو ریکارڈ محفوظ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے حق بلہ گرہ ہے وہ جتنے بھی تھوکتے رہے چاند پر جتنا بھی جھوٹ موڑتے رہیں اللہ کے فضل سے بل لہ کر حق انہی کے گھروں سے ظاہر ہو جائے گا جس نے فتح میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ اب کوئی کیڑا مکوڑا یا اینٹ روڑا ہمارے عدف پر نہیں ہے پاکستان میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لے آئے اور انہوں نے ہمارا ٹائم دیا کیا تین گھنٹے ہم باہر ہے وہ ہمارے ساتھ منادرہ نہیں کر سکے تو ہم نے کہا تھا کہ اب نجل سے براہ راق ان کا کوئی گروہ اس کو بلائی جائے اور کسی بھی ٹی وی چینل پر منادرہ کا بندبست کیا جائے تو اللہ کے فضل سے ہم عربی میں ہی منادرہ کر کے اس کو شکست دوچار کریں گے لہذا اس سے کم جو اگر کوئی بات کرتا ہے تو ان کو کہو کہ اپنی تاریس پدیش چک کرو اگر پچیس جنوری سے پہلے پیدا ہوا تھا وہ منادر تو اس کا حساب اس دن مکمل کر دیا گیا ہے اگر بعد میں پیش دیا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے ان کی باتیں سننے کا ہمارے پاس تیم ہی نہیں ہے اور جس کو اس دن بواسیر تھی یا اس کے بقول اس کو گیس تھی یا جو کچھ بھی تھا اسے چاہیے تھا کہ دو مہنے اس کے پاس تھے پہلے تیاری کر کے آ جاتا اب کیا اس کا نیا جنم نہیں ہے اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ موضوع ہے ہی ایسا کہ جس پر کبھی بھی ان کے پاس سکت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی شاگرد کے ساتھ بھی منادرہ کرنے کو تیار ہو سکے تو مہتشم سامین حضرات اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمين